محمد کریم تمام کی تمام صحابہ کرام پر صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خیامت تک آنے والے اہل ایمان پر مومنوں پر اور تمام کی تمام مومن مرحومین کی خبروں کو اللہ نور سے برے اللہ حمد سمامین یہ ویڈیو خاص ہو پر انڈیا والوں ضرور آگے تک شیئر کرنا اور بر سخیر پاک والوں آپ بھی شیئر کرنا اسلام آباد والوں کراچی والوں راول پنڈی والوں خسل آباد والوں ملتان والوں سرگودہ والوں ایپٹ آباد والوں اور گجرہ والا والوں آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کرنا اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہمارے مولانا تاریخ جمعین صاحب جو تبلیغی جماعت کے دائی ایک معروف انسان ہے انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا کہ میں سلمان خان کا بہت بڑا فائن ہوں سلمان خان سلیم خان عرباز خان سوہل خان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو سلمان خان کے فائن بننے کی مولانا تاریخ جمعین صاحب کو ضرورت نہیں ہے اور نام یہ ویڈیو مشہور اور فیمس ہونے کے لئے بنا رہا ہوں عزت دینے والا بھی اللہ ہے زلت دینے والا بھی اللہ ہے میرے اور آپ کے تمام انبیاء کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا قیامت تک آنے والے مومنوں کا ایڈیل رحمن رحبر رحنوما مختدہ کون امام کون رہبر ہے رہنوما ہے مختدہ ہے امام ہے کون ہے پیر ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیے آگے بڑھتے ہیں سلیم خان کی تربیت کون سلیم خان سلمان خان کے باپ کی تربیت کے بارے میں شوہب اختر نے مجھے کہا کہ سلمان خان بہت فرما بردار ہے سلمان خان دلوالا ہے دولت خرچا کرتا اچھا ریڈی میں غوت خرچا کرتا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن توحید کی بات آئیں گے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں طائف میں پورے اتنے جو مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا شرک کی وجہ سے بدھ پریجتی کی وجہ سے پیارے نبی نے کہا تھا جبل صفحہ پہ کھڑے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے انسانوں خولو لا الہ اللہ تفلحون لا الہ کا اخرار کرلو تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تمہیں عرب اور عجم کا سردار بنا دے گا مشرکین مکہ گفار مکہ نے کیا کہا ارے محمد بوتوں کی پجہ سے روک رہے بلکے پیارے نبی کو اتنا تکلیف دی گئے کہ پیارے نبی کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا طائف کو جانا پڑا فتح مکہ اللہ نے نصیب کیا الحمدللہ رب العالمین تو مولانا تاریخ جمعیل صاحب کے الفاظ جو ہے ان کے لئے وضاحت کرتا ہوں انڈیا اور پاکستان والوں ضرور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا سب سے پہلی تو غلطی یہ ہے مولانا تاریخ جمعیل صاحب کی اللہ رب العالم نے جس دین کو نازل کیا اللہ کی شرط قرآن حکم کلام الہی کا درس دے فضائل عامال کا فضائل صدقات کا فضائل ذکریہ کا ذکریہ صاحب کا درس نہ دے اللہ کی قرآن کا درس دے اہل ایمان اہل توحید بنے اور بنائے دوسری چیز پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری امت کا جو اتفاق ہے متفقہ علیہ احادیث ہے کتب احادیث صحیح بخاری ہے کتب احادیث ہے نا سیاستہ اس کا درس دے چھوڑے فضائل عامال کو اٹھا کے بڑی عدب کے ساتھ میں سیڈ میں رکھے خال اللہ و خال رسول کی بات کرے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے صلی اللہ علیہ وسلم لے کے عوام کو دنیا کو توحید کی دین کی دعوت دے کہانی وغیرہ نہ سنائے آپ کے جیسا دائی اگر آکے بولے ہاں آپ کے کام اچھے ہے جنید جمشید ہے اور توڑا سنگر ہے کرکٹ کے پلیرہ ہے جو آپ کی بات سنگے دین کی طرف آئے انزمال کچھ نامہ لگے کرکٹ پلیرہ گبولوگا دین کی طرف آئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ سے توحید کا قبل ہے خصے کہانیاں بیان کرنا چھوڑ دیجئے اور سلمان خان کے بارے میں آپ کے جو الفاظ ہے تو سلمان خان ایک بد پرست ہے پیارے نبی نے بد پرستی کو توڑ کے کیا کہا تھا پیارے نبی نے یا ایوہ الناس خولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا الہ کہو اعلان کرو اور اللہ کے نبی نے بد پرستی سے منع کیا تھا سلیم خان سلمان خان سوہیل خان عرباز خان اس کی ویت فیملی گنیش کی آرتی انڈیا کی زبان آپ نہیں سمجھیں گے شاہر ایک کھانے کی برطن دینا وہ اسی برطن میں پوجہ کا سامن رکھے غیر مسلموں جو معبود ہیں گنیش ان کی پوجہ کرتا کون کرتا سلمان خان اس کا باپ بیٹا پورے مل کے کرتے ہیں تو اسلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں اگر وہ نیک کام کر رہا رب چاہے تو اجر دے رب چاہے تو اس کے آمال کو سیلیکٹ آل ڈیلیٹ مار کے کلیر چاٹ مار دے وہ رب کا اختیار ہے آپ اس طرح کے جملے استعمال نہ کریں آپ ہمارے مولانا تاریخ جمیل صاحب آپ اللہ کے خرآن سے مصطفیٰ فرامین سے آپ دنیا کو توحید کا درست دیجئے آپ خود جا کے مردوں کی خبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر عوام کو کچھ اور بولتے ہیں ایسا مسئلہ ہے معلوم ہو کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی دیرے در کبھی میرے در غم عاشق ہی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا سلمان خان اللہ عالم اور بریانی گروپ تو یہ ٹاپک پہ فتوہ دے نہیں سکتا بریانی کھانے والے لنچ کے ٹیبل میں بیٹھ کے اب کوئی انشاءاللہ غیر اطمند انشاءاللہ اہل ایمان کوئی ہمارے علماء ہی رہیں گے جو آگے آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں بولیں گے انہیں مسلمان ہیں پھر کھٹے ہوئے جنسام پیننے میں کرتا پیجاما چھوڑ کے ڈاڑی نکال کے پھر ادھر آتے کیونکہ مولانا تاریخ جمعیل صاحب نے کہاں کہ میں خود سلمان خان کا فائن ہوں سلمان خان کی ویٹھ فیملی ٹوٹل فیملی انہوں بولتے ہیں ہندو مسلم کی بات نہیں کرنا جو جان لگا ہوا ہے صحیح لگا ہوا ہے نہیں اللہ رب العالمین جو شریعت نازل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں کوئی لہذا نہیں ہے نہ بد پرسی کرنے والے کا نہ خبر پرسی کرنے والے کا نہ پیر پرسی کرنے والے کا نہ شرک کرنے والے کا نہ بدعات کرنے والے کا نہ خرافات کرنے والے کا نہ غیر اسلامی کام کرنے والے کا نہ غلوف کرنے والے کا کوئی اسلام میں دور دور تک لینا دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ مولانا تاریخ جمیل صاحب کی غلط فہمی کو دور کرے سلمان خان بوت پرستہ ہے ویت فیملی مولانا تاریخ جمیل صاحب حضراتِ زیوخار سہور سے ذرا ویڈیو کو سنیے اور آگے شیئر کریے مولانا تاریخ جمیل صاحب تک جزاک اللہ خیر اسلام میں اوپر والے رب نے پیشانی کو اس لئے اوپر بنایا کہ اوپر والے کے سامنے جھکے جھکر کہے سبحانہ ربی العالی تیری جبیں پہ نشان پڑا تو کیا پڑا سجدہ کچھ ایسا کر کہ زمین پر نشان پڑے عدب سے ملنے میں کیا حرج ہے عدب سے ملنے میں کیا حرج ہے اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے ہمارے تاریخ جمیل صاحب آپ کے ملک کے ندر چودہ ہزار خبر پرسی کے اڈے ہیں اس کو پا کریے توحید کا وہاں پہ پرچم گاڑیے اور آپ بھی خبروں پہ جا کے دعائیں مت مانگئے دعائیں سننے والا عرش پہ مستوی الرحمن اللہ العرش استواء جزاک اللہ انڈیا پاکستان ذرا شیئر مارنا ویڈیو کو جزاک اللہ